نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں سورہ قریش سے علاج کا ایک طریقہ بتاتا ہوں جنات والے مریض کا اس سورت سے کس طرح علاج کرنا چاہیے دیکھیں جنات کتنے بھی قوی ہوں کلام الہی کے سامنے وہ ٹک نہیں پاتے شرط یہ ہے کہ علاج کرنے والا عامل پورے اصولوں کو پیش نظر رکھے اور صحیح طریقے سے مریض کا علاج کرے ایک ایک شرط کو پورا کرے پھر کلام الہی کا کرشمہ دیکھیں دیکھیں بعض مردہ جنات جو ہوتے ہیں جو آپ کے معکلات ہوتے ہیں وہ کچھ شرائط لگاتے ہیں ان شرائط کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے نہیں تو آپ کا کام نہیں ہوگا یہ آپ فز جائیں گے کچھ شرائط ایسی ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ بابا اس کی زکاة لے لو اس سے جادو کٹنے کی ہے جنات کو بگانی کی زکاة لے لو کیونکہ بعض مرتبہ انسان پر زکاة آتی ہے اور اس پر صدقہ آتا ہے تو اگر وہ نہ لیا جائے تو جو ہے پھر کام نہیں ہوتا یا ابگر کام ہوگا تو نقصان اٹھا ہوگے ٹھیک ہے نہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ونہ انسان کو تمنا یہی رکھنی چاہیے کسی سے لالش نہیں رکھنی چاہیے لیکن اگر کوئی اچھا عامل ہے کام کر رہا ہے تو اس کو جو ہے اپنے جو ہے خرچہ چلانے کے لیے بی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پیسے لینا جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو کسی جگہ بھیجا کسی کام سے واپس ہی آ رہے تھے تو جو ہے کسی سردار کو جو ہے ساپ نے کٹ لیا اور وہ لوگ بہت پریشان تھے ان کے علاقے کے لوگ قبیلے والے تو انہوں نے جو ہے ان کو دیکھا صحابہ کو اور صحابہ سے کہا کہ آپ کوئی دم جار کر دیں تاکہ ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے تو ایک صحابی ہے کہتے ہیں کہ میں نے سور فاتحہ اس پر پڑھ دی دم کر دی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے جو ہے سو بکریہ دی سو بکریہ سوچے آج کل کے حساب سے اگر سو بکریہ آپ دیکھیں تو لاکھوں روپے بنتے ہیں سو بکریہ دی اور لے آئے اور صحابہ کرام بھی دیکھیں حضور کے جانشین حضور کے دیوانے اور حضور سے محبت کرنے والے حضور کے غلام تھے ایک بکری کو بھی نہیں کٹا ایک بکری کو بھی اپنے استعمال میں نہیں لایا پہلے حضور سے مسئلہ پوچھیں گے پھر جا کے جو ہے اس کو تقسیم کریں گے یا جو بھی کریں گے تو حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہا عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ایسے سے ہمیں یہ بکریہ ملی ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں کیوں نہیں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ حلال ہیں بلکہ اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو اب آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دم درود مفت میں کرو بھئی کیسے مفت میں کرو جو امہ آپ کو وقت دے رہے بھی بچوں کا پیڑ بھی پالنا ہے سارا وقت آپ کو دے رہے اور مفت میں کریں ایسا بھی نہیں ہے ہاں دیکھو کسی کے سر میں در دے اور آپ پوس کے سر پر پھوک ماریں اور آپ یہ نیت کریں کہ مجھے ہزار دوہزار دے دیں ایسا بھی صحیح نہیں ہے یا کسی کا جن ہے آپ نکال لیں نکال لیں وہ خواری کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے اور آگے والا آپ کو پچاس سو روپے دے یہ بھی تو غلط بات ہے آپ جتنا پیسہ لے سکتے ہیں لے لیں اس میں کوئی ننازگی والی بات نہیں ہے نہ شریعت منع کرتے ہیں لیکن کام کریں کام پکا کر کے دیں ٹھیک ہے نا کام پکا کر کے دیں آپ جتنا بھی لینا چاہیں لے لیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تو جو عمل میں بتا رہا ہوں نا یہ عمل بڑا ہی زبردست ہے عامل کو کیا کرنا چاہے کہ سب سے پہلے وہ جو ہے سورہ قریش کی زکاة ادا کرے سورہ قریش کی زکاة جو ہے ایک سو پچیس مرتبہ روزانہ پڑے اور لگتار اکتالیس دن تک پڑے ایک سو پچیس مرتبہ اور لگتار کتنے دن اکتالیس دن دورانے چلہ جو ہے دیکھیں ہم لوگ تو اس چیز میں نہیں ہیں پریز جمالی اور جلالی سے ہم منع نہیں کرتے لیکن اتنی اتیاد کرنی چاہیے کہ دیکھیں کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس سے موں میں بدبو پیدا ہو جائے ٹھیک ہے نا اگر کوئی کھا لیں تو فوراں برش کر لیں عام انسان بھی چلا کر سکتا ہے یا زکاة ادا کر سکتا ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور دوسری شد یہ ہے کہ دیکھیں اس پر کالا سوٹ بلکل بھی نہ پہنے جب آپ اس کی زکاة ادا کریں تو کالا سوٹ بلکل بھی نہ پہنے انشاءاللہ اکتالیس دن میں اس کی زکاة ادا ہو جائے گی زکاة کی ادائیگی کے بعد جو ہے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے روزانہ سورہ قریش سات مرتبوں پڑھنی ہے ٹھیک ہے تاکہ مدابمت رہے جب کوئی آسیب زدہ مریض آئے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے گیارہ مرتب سورہ قریش پڑھ کر دم کریں اس کے بعد سورہ قریش کا یہ جو نقش ہے مریض کے گلے میں ڈال دیں اس نقش کو جو ہے موم جامع کر کے کالے کپڑے میں پک کر کے مریض کے گلے میں ڈالیں نقش دیکھ لیں آپ آتیشی چل سے اس نقش کو تیار کرنا ہے جب آپ نقش جو ہے مریض کے گلے میں ڈال دیں اس کے بعد ایک بوتل پر جو ہے آپ نے سورہ قریش چالیس مرتبوں پڑھ کر دم کرنی ہے اور یہ پانی جو ہے تین دن تک اس مریض کو پلانا ہے جب تک طبیعت پوری طرح بحال نہ ہو جائے اس پانی والے عامل کو جاری رکھے یعنی اگر تین دن کے بعد دوبارہ تکلیف ہو تو اس پانی پر دوبارہ ایک تالیس مرتبہ دم کر دیا جائے پھر تین دن استعمال کیا جائے انشاءاللہ ایک مہینے یا چالیس دن میں اثرات سے بالکل نجات مل جائے گی جلتی بھی مل سکتی ہے دیکھیں بعض مرتبوں جنناتے سے ہوتے خطرناک ہوتے ہیں اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک مہینہ لگ جائے گا چالیس دن لگ جائیں گے ان کو ختم کرنے میں ٹائم لگتا ہے وہ بھی دیکھیں اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی اپنا زور لگاتی ہے وہ بھی آپ سے مقابلہ کرتی ہے وہ نہیں چھوڑی کتنی آسانی سے بعض مرتبوں عاشق ہو جاتے ہیں وہ نہیں جاتے ٹھیک ہے نا تو ان کو ختم کرنے کے لئے توڑا ٹائم لگتا ہے نہیں تو انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کو فرق محسوس ہوگا بلکل دفع ہو جائے گا اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے اور اس میں دیکھیں اس نقش کا جو ہے پریز یہ ہے کہ اس نقش کو پیننے والا جو ہے کسی میت کے گھر پہ نہیں جائے گا یا جو ہے جس گھر میں بچہ پیدا ہو زچے والے گھر میں بھی نہ جائے وانا نقش کے خراب ہونے یا کمزور ہونے کا جو ہے اندیشہ رہے گا جو ترتیب میں نے آپ کو بتائیے اس ترتیب پہ آپ کام کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا عام انسان بھی یہ کر سکتا ہے لیکن اپنا حصار رکھے صبح شام گیارہ گیارہ مرتبہ ادل کرسی پڑھ کر اپنے پر دمگیاں کریں اول آخری گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کریں اور تین تین مرتبہ چار کل پڑھ کر اپنے پر دمگیاں کریں کوئی چیز آپ کے قریب نہیں آئے گی آپ کام کریں اچھا کام ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن گناہوں سے بچیں جتنے زیادہ گناہوں سے بچیں گے اتنا اللہ آپ کی مدد کرے گا اور جتنا گناہوں میں گسیں گے تو اتنے آپ پریشان ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ آپ کو وہ ترقی ہوگی یہ عمل جو ہے ہام انسان بھی کر سکتا ہے اپنے لئے اگر کوئی کسی عامل کے پاس نہیں جانا چاہتا تو وہ اس عمل کو کرے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا